بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ قائم خانی گلوبل کمورٹی آج موجود ہے ملکو خاص میں اور ملکو خاص میں اس خاندان کے پاس موجود ہے جن کے والد صاحب کا نام تانیدار احمد خان جن کا انڈیا سے تعلق بیکہ نیر کے گاؤں سبحانگر سے تھا اور یہ واحد قائم خانی خاندان ہے جن کا شمار ہوتا ہے یہ انتہائی پڑھے لکھے خاندان میں شمار ہوتا ہے تمام بھائی جو پڑھے لکھے انتہائی پڑھے لکھے شوشل ویلفر کی سوچ رکھنے والے آج آپ مجھے فکر محسوس ہو رہا ہے انتہائی مصورت کے ساتھ ایسے خاند صاحب کے پاس موجود ہوں جن کے بیٹے بھی موجود ہیں اور جن کے پوتے بھی موجود ہیں اور جو قائم خانی ہسٹری کے بارے میں بھی بیان کریں گے اور قائم خانی ہسٹل کے بارے میں بھی موجود کریں گے تو میں انتہائی مصورت کے ساتھ اپنا مائک ایسے خاند صاحب کو دھوئا ہے یہ تمام تر تفصیلات یہ کت دیں گے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں قائم خانی گلومبل کمیونٹی کے اشفاق آپ کا شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے یہ موطہ مجھے فرام کیا ہے اور یہ ایک بڑی پوشش ہے کہ قائم خانی قوم کے مختلف وار کو اکٹھا کیا جائے اس کو ایک تاریخی شکل میں کتابی شکل میں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے مجھے قائم خانی قوم کا ایک میمبر ہونے کے حصے سے خود خدم کرنے کا مقابلہ ہے اس میں اس ایڈوکیشن کمیٹی جو قائم خانیوں کی تھی بہت پہلے سے کام کر رہی تھی اس کے کانسٹیٹوشن کو انگلیش میں بنانے کا مجھے یہ فتح حاصل ہے جو میں نے بنایا تھا اور میں نے اس کو دیکھا ہے کہ ابھی تک کچھ چینجے جس کے ساتھ ہوا ابھی تک ہے اور اس کے علاوہ میں خود قائم خانی بورڈنگ ہاؤس میں تعلیم کے سلسلے میں رہا ہوں اور یہ ایک بہت ہی اچھی ایسی جگہ ہے جو قائم خانی قوم کو تعلیم کے لیے ایک سولیت موجہ کی گئی ہے کیونکہ بڑی کلاسوں کی تعلیم جو ہے وہ چھوٹے شہروں میں نہیں ہوتی تھی اور قائم خانیوں کے بساطت جو ہے وہ چھوٹے شہروں میں تھی اس لیے ایک بہت بڑا اچھا قدم تھا کہ ایک ہنسٹرل قائم کیا جائے بڑے شہر ہیدر آباد میں اور اس میں قائم خانی بچوں کو ٹھہر کر تعلیم حاصل کرنے کی سولیت موجہ کی جائے جس میں وہ نیائیت کامیاب ہے اور اب تو ایک بہت بڑی جگہ ہنسٹرل کر لی گئی ہے اور وہ وہ قائم خانی بارڈنگ آوز کے نام سے ہیدر آباد میں ریلوی اسٹس کے پاس ہی ہے جس میں بہت بچے رہ سکتے ہیں اسی میں ان کی سال آمام میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں میں نے روٹری اور دوسرے سماجی بہبود کے ادارے جوئن کرنے کے بعد اوم کے کاموں میں دستس پی لینا چھوڑ دیا بہت ہی کم کر دیا بلکہ نہ ہونے کے برابر کر دیا تو اس لئے میں اس سائز میں چرائے گیا اور اللہ نے اس میں اچھے کامیابی دی مجھے میں اشواد صاحب کا نیادہ کروں گا کہ انہوں نے جو یہ کیا ہے قائم خانی قوم کے مطالق میرے والد صاحب احمد خان مرہوم نے ایک کتاب جو وہ لکھے تھی اس کا نام وہ ہندی میں چھپی انیس سو تیس پیتیس میں یہ کتاب چھپی تھی وہ قائم خانی ملا پریانسز کا نام تھا وہ ساری ہندی کے دوہوں میں تھی بلکہ دوہیں جو ہیں ان کے اندر کی اور اس کا ہندی میں کچھ بطن بھی تھا اس کے بعد کوشش یہ تھی والد صاحب کی دو چیزوں کی طرف والد صاحب جو ہے وہ قائم خانیوں میں توجہ دلواتے تھے ایک تو تعلیم کی طرف دوسرا قائم خانی قوم میں آپس میں رشتوں کی طرف ان کی توجہ خاص تھی کیونکہ رشتہ اونچ بڑا بھائی ہے اور نکھ کے اوپر رشتوں کے ہونے شروع ہو گئے تھے جس نے قوم کو بڑا دکھار پہنچایا اور کئی جو نکھ ہے وہ بلکل سپریٹ ہو کر رہے گے جیسے ہمارے جہندان اور جبوان بھائی جو ہیں وہ جو پرو سائیڈ میں زیادہ دا کر کے بسے وہ وہاں رہے گئے اور ایلمان جو ہے جو ادھر ٹرڈو جان محمد اور ادھر اس سائیڈ میں آکھ تو یہ سیکٹرز جو بڑے اس کا بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یہ اگر رشتے ہو تو یہ ایک ہو جائیں گے مگر ان میں اتنی زیادہ کامیابی نہیں ہوئی اب ہاں باہول نے یہ کامیابی خود حاصل کر دی ہم ہم ہمارے ان نوجوان بچوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے اس چیز کو ٹوٹلی خط کر دیا اور انہوں نے اپنی شادیاں جو ہے وہ تعلیم کو میار بنا کر اور ایک انڈرسٹینڈگ کو میار بنا کر کے شادیاں کرنا شروع کی جس سے ہم بھی ایک جگہ ہو گئی اور انڈرسٹینڈگ بھی شادی کے معاملے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے میں اشواق صاحب کا ایک بات پر شکریہ میں بہت زیادہ کروں گا کہ وہ کوئی اگر سوالات ہو گئے تو میں ایک جواب دینا پسکتا ہوں بہت زیادہ